الحمدللہ وکفاء وسلامون علی عباده اللذین استفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلع علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد مبارک وسلم اصرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم دعا و آہوزاری سے متعلق بات کریں گے دعا مانگنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعا مخل عباد تو یہ جو ہے عبادت کا مغز ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتا دیا کہ یہ عبادت کا مغز ہے اب کیا مطلب ہم عبادت تو کرتے ہیں اور انسان جسم سے بھی عبادت کرتا ہے مال سے بھی عبادت کرتا ہے انسان دونوں طرح سے بھی عبادت کرتا ہے جیسے حج پہ جاتے ہیں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کا جسم بھی تھکتا ہے اب نماز میں پیسے خرچ نہیں ہوتے نماز پڑھتے ہوئے انسان کا جسم تھکتا ہے روزہ رکھتے ہوئے انسان اس کا بوک پیاس اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے مال نہیں چاہیئے ہوتا ہاں البتہ جب زکاة دیتا ہے خیرات کرتا ہے صدقہ دیتا ہے ان ساری صورتوں میں خالصتاً مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو تمام عبادات کا مغز جو ہے پیارے حویف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا ہے کیونکہ جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری عبادت کو قبول فرما لیجیے اس میں کمی بیشی جو ہے اس کو معاف فرما دیجئے اور اس کا بدلہ مجھے دنیا اور آخرت کی خیروں کی شکل میں عطا فرما دیجئے اب یہ انسان کی تمنہ ہوتی ہے اس لیے عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہیں کرتے وہ بے پرواہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ضرورت ہے ہم سب جو ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ اللہ فرما دے ہیں کہ تم سب کے سب محتاج ہو اللہ غنی ہے اور جو محتاج ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے وہ مانگتا ہے سوال کرتا ہے اللہ تعالی اس لیے فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں پس میں قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں دیکھو اللہ تعالی تو اتنے قریب ہیں اللہ دعا کو قبول بھی کرتے ہیں لیکن اللہ چاہتے ہیں بندہ مانگے جب بندہ مانگتا ہے بندہ اپنی آجزی شو کرتا ہے اور یہ جو آجزی ہے یہ اللہ تعالی کو بہت ہی بندے کی پسند آتی ہے کیونکہ شیطان کے یہ بالکل اپوزٹ کریکٹرسٹکس ہیں یعنی کہ شیطان کی خصلت یہ تھی اس نے تکبر کیا اور بڑے بول بولے کہ انا خیرم من ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں آگ کی خاصیت جو ہے وہ اوپر بلندی کی طرف ہے میں بھی بلندی والا ہوں اور مٹی کی خاصیت نیچے جو ہے گرتی ہے جیسے آندھی تفان آتا ہے آپ نے دیکھا اس کے بعد مٹی نیچے گرتی ہے ہے جی آپ کپڑوں کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے جھاڑتے ہیں مٹی نیچے گر جاتی ہے اگر مٹی کسی وجہ سے کیچڑ اچھل کے آپ کے کپڑوں پر آتا ہے آپ جو ہے اس کو خوشک ہونے کا انتظار کر کے اس کو جو ہے آپ جو ہے اس کو نیچے بھینک دیتے ہیں یعنی دھو دیتے ہیں اگر صاف بھی کر دیتے ہیں تب بھی آپ اس کو جو ہے اپنی جسم سے دور کرتے ہیں یہ اوپر کی طرف نہیں جاتا بلکہ مٹی نیچے جاتی ہے انسان کیونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے چنانچہ اس کی یہ صلاحیت اور یہ خاصیت ہیں کہ وہ آجزی اور انکساری کرتا ہے اب یہ آجزی اور انکساری انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے اور جب بھی کوئی حاجت آئے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے مانگتے تھے فرمایا کہ اگر ان کے جوتے کا تصمہ ٹوٹ جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو یہ مانگنے کا ایک دستور ہے جو ہمیں سکھا دیا گیا کہ اگر ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہیں اللہ تمہیں عطا کرتے رہیں گے چنانچہ آج ہم دکھی زندگی گزارتے ہیں پریشانی والی زندگی گزارتے ہیں اور واقعی آج کے دور میں پہلے سے بھی زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ضروریات بڑھا دی ہیں جب ضروریات بڑھا دیں تو بھئی پریشانیاں بھی بڑھ گئیں ایک وقت تھا سادگی ہوتی تھی چند جوڑے لوگوں کے پاس کپڑکے ہوتے تھے اور جو ہے کھانا پینا بھی جو ہے اس کے لیے اتنے لوازمات نہیں ہوتے تھے جیسے آج بفے لگتے ہیں اللہ معاف کرے جو ہے فائیو سٹار ہوتلز میں آپ جاتے ہیں وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے کھانے رکھے جاتے ہیں کیا وجہ کیا آپ کھا لیتے ہیں سارے نہیں حالانکہ آپ نے پیمنٹ سارے کی کی ہوتی ہے کیونکہ جو کھا لیتے ہیں لوگ وہ تو کھا لیے باقی کے سارے کے سارے اٹھا کے پھینک دیئے گئے ضائع کر دیئے گئے تو ضائع کرنے والی کی پیمنٹ بھی آپ نے ہی کی ہوتی ہے ہوتلالہ اپنی جیم سے تو نہیں وہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا اسی طرح آج کل واکنگ کلازٹس بنی ہوئی ہیں اللہ اکبر یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ہے کلازٹ پر چند کپڑے کا ہونا اور وہ کافی ہوتے ہیں انسان کے لیے لیکن واکنگ کلازٹ ہے کہ واک کرو اور اس میں سے جو مرضی جوڑا پہنو اور اتنے جوڑے کٹھے ہو جاتے ہیں کہ انسان واکنگ کلازٹ پسند کرتا ہے اس کی ضرورت بن جاتی ہے بلکہ آج کل تو کلازٹس کے رومز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے روم بنا دیا گئے ہیں اس کے اندر کلازٹس ہیں اور اس کے اندر جوتوں کی ورائیٹی اور کپڑوں کی اور پتہ نہیں علاوہ علا کیا چیزیں ہیں جو ساری انسان نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا اب یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے کہ اتنے کپڑے ہونے چاہیے اتنے کھانے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ ایک علیدہ ٹاپک ہے اس کے اوپر بعد میں بات کی جا سکتی ہے لیکن کہنے کا مقصد ہی ہے کہ انسان تو بھئی آجز ہے اور مجبور ہے اور اپنی مجبوری کا اظہار کرتا رہے چاہے وہ وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہیں ہے اور وہ بھی مجبور ہے آپ دیکھیں نا بادشاہ کو بھی تو عوام کی اپینین کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ عوام بگڑی نہ جائے تو اب عوام کی اپینین کو کون محفوظ رکھے گا دلوں کو تو اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے دو انگلیوں کے درمیان مثال دیکھے سمجھایا کہ لوگوں کے قلوب اللہ جدر چاہتا ہے اس کو بدل دیتا ہے اگر چاہتا ہے عزت عطا کر دے چاہے تو زلت عطا کر دے اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دے اللہ چاہے تو نفرت کو پھیلا دے تو بھئی اللہ کے اختیار میں ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ امنی عبادت پر غرور نہ کرے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھئی آپ اس کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ میری ٹوٹی پوٹی نماز بے توجہی والی نماز اس کو قبول فرما لیجئے اس لئے عبادت کا نچوڑ جو ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے دعا ہے کیونکہ دعا جب آپ مانگیں گے اس کے بعد اللہ اس کو قبول فرما لیں گے آج جو لوگ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھئی ایک فکر کا اظہار ہے کہ میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن بھئی اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجئے میں نے حج تو کیا ہے اللہ اس کو قبول بھی کر لیجئے میں نے زکاة صدقہ خیرات دیا اللہ اس کو قبول بھی کر لیجئے ہاں میں یقین ہے کہ اللہ قبول فرماتے ہیں اس لئے تو اللہ دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں لیکن بھئی دعا تو مانگنی چاہیے کہ دعا خود جو ہے ایک عبادت ہے اور اس کو یوں سمجھیں جیسے دودھ دہی بناتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے جو ہے اس کو لسی برا کے اس کے اندر سے مکھن نکالتے ہیں تو بالکل اسی طرح ساری عبادت کا جو مکھن ہے وہ دعا ہے اور دعا جو ہے مانگنے کا بہت فائدہ اللہ تعالیٰ سے نیک بننے کی بھی دعا مانگنی چاہیے آج کل ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں ہماری دنیا کی ضروریات ہوتی ہیں ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم نیک بن جائیں ہم طہارت والی زندگی گزارنے والے بن جائیں ہم ذکر ذکار کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے ہم بن جائیں ہم لوگوں کو دکھ نہ دینے والے بن جائیں ماں باب کے فرما بردار بن جائیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں تو یہ سارا نیک بننے والی بات ہے میرے اندر سے حسد بغض کینا اور شہوات جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں اور یہ ساری کیفیت نکل جائے میرے اندر اگر اجب تکبر ہے اے اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دیجئے تو یہ جو ہے دعا جب مانگتے ہیں تو کم از کم یہ بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم امان کی سلامتی اطاف فرما اسلام کے اوپر قائم دہم فرما کوئی پریشانی ایسی نہ آ جائے موت کے وقت کلمہ نصیب فرما اور اسی طرح مرنے سے پہلے جو بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے اس کے اندر اور بڑھاپے کی تکلیفیں وہ ساری محتاجیوں سے بھی اللہ بچا تو اللہ تعالی سے خاص اس میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرما کہ اب یہ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور اللہ تعالی کے ہاں ہمارا ایمان قبول ہو جائے تو یہ مانگنے والی چیز ہے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا یہ بہت بڑا اس کا انام ہے اگر وہ چاہتا تو ہمیں یہ نعمت سے محروم کر دیتا بہت سارے لوگ ہم سے زیادہ اچھی حالت میں جو ہے اچھی شکل میں اور اچھی جگہوں پہ پیدا ہوئے پلے بڑے ان کے پاس جو خصوصیات ہے ٹیلنٹ ہے ایڈوکیشن ہے اور ان کے ایکسپیرنسز ہیں ہمارے سے کہیں زیادہ ہیں لیکن بھئی اللہ تعالی نے ہمیں جو ایمان بن مانگے اطا فرما دیا جس طرح اللہ تعالی نے بن مانگے ہمیں انسان بنا دیا پھر اکل اطا فرما دی اسی طرح جو ہے ہمیں یہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان سلامت رکھنا اور جو ہے نیکی کے اوپر قائم اور دائم رکھنا اور نیکیوں کی توفیق اطا فرمانا اچھا اب جو یہ بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت بندے سے سوال پوچھتے ہیں کہ اے بندے تُو نے گناہ کیوں کیا تُو نے فناہ کیوں کیا اور تُم نے ایسا کیا ویسے کیا جو ہم سب کر چکے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کاش کہ ہمارے نام عمال میں یہ بھی آہو کہ یا اللہ میں تُو نہیں کرنا چاہتا تھا میرے سے جو ہے غفلت ہو گئی میں آپ سے مدد مانگتا تھا اب ایک کمزور جو ہے قوی سے بانگ رہا ہے تو ہم اپنی ان دعاؤں کو اللہ کے سامنے حجت کی طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ دیکھو ہم نے آپ سے مانگا تو تھا یا اللہ میں جیسی چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہیلپ ہیلپ کر رہا ہے امی امی پھکار رہا ہے اور جو ہے اس کا نقصان ہو گیا وہ گر گیا سلپ ہو گیا چوٹ لگ گئی کیا کرتے ہو تم جو ہے ایسے گر گئے ہو تمہیں چوٹ لگ گئی وہ کہے گا میں نے آپ کو امی امی کہا تھا امی آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں آپ نے مجھے ہیلپ ہی نہیں کی تو بندہ حجت کی طور پر اللہ سے منت کرنے کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے تو یہ دعا جو ہے نا ایسی زبردست چیز ہے کہ جو مانگنی چاہیے اور نامہ عمال میں ہونی چاہیے کہ اللہ میں آپ سے مانگتا تو تھا کہ میری نماز کو حقیقی نماز بنا دیجئے اللہ میں تو آپ سے مانگتا تھا کہ اللہ روزے رکھتا ہوں لیکن میرے روزے کے اندر جو ہے تقوی نہیں پیدا ہوتا میں سارا دن بکھا رہتا ہوں ظاہر میں بکھا ہوتا ہوں لیکن نہ میری آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں نہ کان نہ زبان نہ کوئی چیز تو اللہ میں آپ سے مانگتا تو تھا کہ اللہ جو روزے کی وجہ سے جو تقوی ملنا چاہیے ہو جائے تا کر دیجئے مال خرچ کرتا تھا اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا تھا دعا مانگتا تھا اے اللہ میرے مال کو پاک بھی کر دیجئے صاف بھی کر دیجئے تاکہ یہ صاف ہو جائے اچھا اسی طرح حجبے میں گیا اے اللہ میں آپ سے مانگتا رہا مانگتا رہا دعا کرتا رہا کہ اے اللہ آپ جو ہے مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے ایسے جیسے میری ماں نے آج مجھے جنم دیا ہے میرے گناہ اتنے تھے اتنے تھے کہ آپ نے بہت معاف کیے اگر پھر بھی رہ گئے اللہ میں مانگتا تو تھا آپ سے ریکویسٹ تو کرتا تھا آپ کے حقوق کی معافی بھی چاہتا تھا آپ کے بندوں کے حقوق کی بھی معافی چاہتا تھا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرافات کے اندر دعا مانگی اور کہا کہ اللہ اپنے حقوق پر بندوں کو بخش دیجئے اور آپ کے بندوں کے جو حقوق بندوں پر بنتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے اللہ تعالی نے پہلی دعا قبول فرمالی کہ جو بندے نے بھی کمی کوتائی کی میری عبادت میں میرے ساتھ جو معاملہ تھا جو حق تھا اس میں جو کمی بیشی میں نے معاف کر دی عرافات میں یہ دعا قبول ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ بندے بندوں کے ساتھ رہتے ہیں ایک مطلب ہے ہمارا انسان کا اکیلہ تو نہیں رہ سکتا کوئی درخت تو نہیں کہ کہیں کھڑا ہے تو بس کھڑا ہے تو بھئی یہ تو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے سو باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں تو چنانچہ اے اللہ آپ بندوں کے بندوں کے حقوق بھی معاف کر دیجئے مثلا آپ بتائیں کہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں حق کا ادا ہی نہیں ہو سکتا ماں باپ کا حق ہی اتنا ہے تو کیسے ہم اس کی معافی چاہیں گے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں نے ماں کو جو ہے اپنے کندے پہ بٹھا کر پورا حج کروایا ہے کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تیرے پیدہش کے وقت اس کو جو درد ہوا تھا اس وقت جو جو تکلیف ماں کو پہنچی اس ایک درد کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا تو بھئی ماں کا تو حق ادا نہیں کیا جا سکتا باپ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا تو اب کیا کریں گے تو بھئی مافی ہی مانگیں گے اور کیا بچہ ہمارے پاس تو اللہ تعالی پھر مہربانی فرمائیں گے اور مافی کر دے دیں گے اس لیے جو ہے آج لوگ دنیا مانگتے ہیں مگر نیک بننے کی دعائیں کم کرتے ہیں تو لہٰذا جہاں ہم اور دعائیں مانگ رہے ہیں پہلی چیز پلے باندھنے کہ بھئی ہم نے اللہ تعالی سے نیک بننے کی دعا کرنی ہے ایک شاعر کہتے ہیں تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے ہماری آرزو ہے کہ ہماری دنیا سمر جائے ہمارے دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں اور جو ہے کاش کہ ہماری یہ آرزو بدل جائے دنیا تو جیسی کیسی ہے گزر جائے گی بھئی آخر سمر جائے اللہ راضی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا ہو جائے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی سے بچ جائیں ماں باپ اور اسی طرح باقی صلح رحمی ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑے جائیں اس دن ہم نے نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا وہ دعا مانگتے ہیں اور بڑی لمبی دعا کرتے ہیں نماز تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی صبح کی نماز دو رکعت سنت دو رکعت فرض اسی طرح بھئی ہر نماز کی اپنی رکعتیں ہیں آپ لمبی تلاوت کرنا چاہیں کریں گے لیکن اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کے کچھ قواعد ہیں کہ اتنی لمبی نماز بھی نہ پڑھیں ایک حافظ صاحب تھے ان کے بارے میں سنا کہ انہوں نے دس سپارے دو رکعت کے اندر پڑے اور پیچھے جو جماعت میں لوگ کھڑے تھے وہ نیچے گر رہے تھے اور بے حال ہو رہے تھے اور کچھ لوگوں نے نماز توڑ دی اور وہ چلے بھی گئے کہ بھئی یہ تو حافظ صاحب بس ہی نہیں کر رہے لیکن حافظ صاحب کے دل میں بڑی کیفیت تھی اور وہ لمبی قرات کرنا چاہ رہے تھے اچھا اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی نے لمبی تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہمائے اس کو شارٹ کال دیتے آپ کو پیچھے جو ہے دوسرے نمازیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے امام کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بڑا بھی ہے کوئی عورت ہے بچے کے ساتھ ہے کوئی ضرورت مند ہے کسی کا وضو قائم نہیں رہ رہا تو بھئی ایک حساب سے تو معلوم ہوا کہ عبادت میں ایک لیمیٹیشن ہے لیکن دعا اگر مانگ رہے ہیں کوئی بیٹھے تو سارا دن مانگتا رہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں منع کیا جب جی چاہے آمین کہے اور بات ختم کوئی اپنی انڈیویجل نماز پڑھ رہا ہے تو بے شک ساری رات مانگتا رہے ساری رات دو نفل پڑھتا رہے کوئی بات نہیں ہے لیکن دعا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان لمبی مانگ سکتا ہے اور جتنی اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق وہ مانگ سکتا ہے اب ہم نے بھی زندگی میں دیکھا بعض بزرگ تھے ایسے جنہوں نے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے دعائیں مانگی اور سارا مجمع جو ہے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے اب بتائیں کہ تین گھنٹے چار گھنٹے اگر دعا مانگی جائے تو سبحان اللہ ان کے پاس مانگنے کا کتنا زخیرہ یعنی کہ انہوں نے جمع کر لیا اور کتنی باتیں انہوں نے اللہ سے مانگی ہوں گی اور ایک ہماری حالت ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک منٹ بھی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں بس ہاتھ اوپر اٹھائے اور بس ماشاء اللہ خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے میں نے مانگا کیا ہے بس جلدی 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 اور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ابھی دنیا کے کام پھسے ہوئے ہیں بھئی کبھی تو ایسا بھی ہونا چاہیے نا آپ بیٹھ جائیں اور دعا کو جو ہے عبادت کا مغض سمجھتے ہوئے مانگیں ہمیں کئی دفعہ اتفاق ہوا حج کے اوپر لوگ آئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو حج میں آئے ہیں اور ہم سے دعای نہیں مانگی جانتی عرفات جو دعا مانگنے کی جگہ ہے خالستاں وہاں پر کھڑے ہو کے دعایں مانگی جاتی ہیں تنہائی میں بھی دعا مانگیں وہاں کسی درخت و پودے کے پیچھے کسی جو ہے اوٹ میں کھڑے ہو کر لوگ دعا مانگتے ہیں اور خوب دعا مانگتے ہیں کچھ لوگ تو دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں حتیٰ کہ سورج دوب جاتا ہے اور ان کی دعائیں جو ہے ختم ہی نہیں ہوتی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دعا ختم کر کے ادودر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں پتہ نہیں اب کیا کریں تو بھئی ہماری دعا تو ختم ہو گئی اچھا بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ضروریات شاید اتنی تھوڑی تھی جو آپ نے تین دیر میں مانگا اور دوزہ بندے کی ضروریات اتنی زیادہ تھی جو اس نے مانگا نہیں ایسا نہیں ہے ہم سب کے سب محتاج ہیں ہم دنیا کی ہر نعمت چاہتے ہیں جو بھی اللہ نے بندوں کے لیے بنایا ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں بھی دے دیجئے اور آخرت میں ہم جنت کہتے ہیں اللہ جنت فردوس عطا فرما نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ میں جگہ عطا فرما تو دیکھو دنیا میں بھی آلہ ترین اور آخرت میں بھی ہم آلہ ترین جنت چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب آلہ ترین چاہتے ہیں تو پھر تو بہت مانگنا پڑے گا خوب مانگنا پڑے گا ہر چیز مانگنی پڑے گی اور جو گناہ کیے ہم نے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے گناہ کرتے تھے جو آج ہم کرتے ہیں اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ یہ ہیل فون تھا اور نہ یہ ساری حالات اور کیفیات تھے آج ہم جس محول میں پھرتے ہیں نہ یوں نہ محرم سڑکوں پر پھرتی تھیں کہ جراب کبھی نگاہ ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ خود سوچیں ہمیں تو بہت مانگنا چاہیے توبہ طائب ہونا چاہیے مافیاں مانگنی چاہیے کہ ہم مجبور ہیں جاب پہ بھی جانا ہے واپس آنا ہے لیکن آپ کیا کریں تو واپس آتے ہوئے کمس کہوں احساس سے ندامت تو ہونی چاہیے کہ اللہ میں مافی چاہتا ہوں جو ہے یہ سب چیز جو میرے ساتھ میں مجبوری میں ہو رہی ہے آپ اس کو ماف کر دیجئے تو اب لمبی دعائیں جو ہے اس میں جو ہے مانگنا اس لیے کہ بھئی ضروریات بہت لمبی ہے انسان کی زندگی کی ساری ضروریات اور پھر اسی طرح جو ہے آخرت کی تمام ضروریات انسان کا بڑھاپا موت کا وقت قبر کے اندر وحشت تنہائی اور قبر کا عذاب حشر کے دن کا کھڑا ہونا جب ماں بھی انسان کو چھوڑ دے گی اور انسان پریشان کھڑا ہوگا ایسے حال میں کیسے انسان کیا وقت وہ گزرے گا جتنا لمبا وہ وقت ہوگا بھئی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے میزان پہ جب وزن تولہ جائے گا جب نام عامال ہاتھ میں دیا جائے گا کیا بنے گا پل سرات سے جب ہم گزریں گے تو پھر لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں جا رہے ہوں گے کیسی وحشت ہوگی بھئی مانگنے کا وقت ہے اب مانگنے کا وقت ہے وہاں تو سب مانگیں گے کافر بھی دعائیں مانگیں گے وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لیجیے اللہ ہمیں بچا لیجیے بلکہ ہمیں چانس دے دیجیے ہم واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر دوبارہ سے زندگی گزارتے ہیں اور ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے کہا جائے گا نہیں اب چانس ختم ہو گیا اس وقت وش کریں گے کہ بس اب میں مٹی بن جاتا ختم ہو جاتا میرا وجود باقی نہ رہتا میں اس عذاب سے بچ جاتا اللہ اکبر کیسی عجیب بات ہے تو اب مانگنا بھی نہیں تو مانگنا جو ہے اس کے لیے انسان سرابہ دعا بن جائے اس کا مانگنے کا طریقہ ہے کہ جب دعا مانگنے لگیں تو سرابہ دعا بن جائیں استراب ہو ایک کیفیت ہونی چاہیے مانگنے والیہ کے اندر ایک ترب ہو ام مین یجیب المزتر ازاد آ فرمایا کہ مزترب کی دعا کون قبول کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں اللہ اس کو انعام اطا فرماتے ہیں اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں چنانچہ اب دعا کا اصل مقصد تو بھئی معافی ہے ضروریات تو چلو ایک اس کے بعد کی چیز ہے لیکن پہلی چیز ہے جو کر چکے ہیں بھئی وہ تو سوچو کہ اللہ معاف کر دیجئے اب ہم دعا مانگ رہے ہیں مجرم ہیں بالکل مجرم ہیں سب جانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں تو ہاتھ جب اٹھا رہے ہیں تو اٹھاتے ہوئے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی ہاتھ کو کیسے اٹھائیں گے یوں پیالے کی شکل میں بنائیں گے ہمارے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کندے سے بہت اونچا اٹھا لینا یا ہاتھ یوں نیچے گرا کے بیٹھے رہنا میں نے کئی درست لوگوں کو دیکھا کئی ایسے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ بس یوں نیچے پڑھا ہوتا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں بھئی مانگ رہے ہو تو معافی کے عداب ہیں یہ مانگنے کا طریقہ کہ اللہ معاف کر دیجئے تو اس طریقے سے اس کو شروع کیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی حمد و سنا کی جائے تعریف کی جائے اب اللہ کی حمد و سنا کیسے کرے اللہ اتنی شان والے ہیں اتنے بڑے ہیں اور ہم کیسے اللہ کی تعریفیں کرے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ڈسکرائب کر سکیں تو اس کا لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو یاد کرتے ہوئے کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ ودود ہے یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ان ناموں کو پیارے پیارے ناموں کو پڑھیں سمجھیں یاد کریں تو ان کے ساتھ مانگنا چاہیے اللہ کی اسماں ہے اور ان سے جو ہے ان ناموں کی برکت سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ دروشیف کا پڑھنا کیونکہ کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے جب تک اس کا لنک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو تو دعا کی آغاز بھی دروشیف کے ساتھ انتہا بھی دروشیف کے ساتھ اور درمیان میں اپلیکیشن جو ہے معافی کی آپ نے پیش کر دی اللہ معاف کر دیجئے تو اس طریقے سے دعا مانگنی ہے اب ہم نے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں اور جو ہے نعمتیں دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے دیں اور آخرت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا فرمایا کہ نعمتیں تو اللہ کی اتنی اتنی کے شمار بھی نہیں کی جا سکتی تو چنانچہ اب جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے عادت بنائیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں اے اللہ تُو نے مجھے انسان بنایا اللہ تُو نے مجھے مسلمان بنایا اے اللہ تُو نے میرے آزا سلامت رکھے اگر میری آنکھیں نہ ہوتی میں اندھا ہوتا اللہ کان نہ ہوتے میں بیرا ہوتا زبان نہ ہوتی گنگا ہوتا اللہ ہاتھ پاؤں نہ ہوتے لولہ لنگڑا ہوتا اکل کام نہ کرتی اللہ پھر میں دیوانہ مجنون ہوتا اے اللہ اگر آپ مجھے گھر بار نہ دیتے میں بے گھر ہوملس ہوتا ایسے بیٹھ کے سوچتے چلے جائے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اس چھوٹے سے پروگرام میں تمہیں گنوا بھی نہیں سکتا جب اللہ خود فرمارے وَإِن تَعُدُوا نِعْمَةً دَاهِ لَا تُحْسُوْهَا تو بھئی اللہ نے اتنی نعمتیں دیں اتنی نعمتیں دیں ہم کیسے بھئی ان کو شمار کریں کیسے گنیں بیٹھ کر لیکن یہ ہے کہ زندگی بھر جو بھی نعمت یاد آتی ہے بھئی کسی کو دیکھا کسی عجیب حالت میں آپ کو اپنی نعمت یاد آگئی کسی بھئی بغیر آنکھوں والے اندھے بندے کو دیکھا تو بھئی آپ کو اپنی بینائی کی نعمت یاد آگئی کسی بیمار کو دیکھا اپنی صحت یاد آگئی کسی مالدار کو دیکھا کسی غریب کو دیکھا تو اپنا مال یاد آگیا کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہوا ہے اللہ نے مجھے مال عطا کیا تو اس طریقے سے اگر مال والے کو دیکھا اور وہ گناہ میں لگا ہے تو بھی یہ نعمت ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایسا مال نہیں دیا جس کی وجہ سے میں میرے گھر والے گناہ کرتے میری بچے نافرمان بنتے آپ نے مجھے بچا لیا تو ہر چیز کے ساتھ ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے آپ اس کو تھنک کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سب چیزیں دی لیکن اس ساری ٹائم کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھونا بندے کا بہت پسند آتا ہے فرمایا کہ ایک بندہ جب دعا مانگتے ہوئے روتا ہے اور اس کے آنکھوں کے بال پلکوں کے وہ ان میں سے ایک بال نم ہو جاتا ہے آسو کی وجہ سے اللہ اس کی وجہ سے اس پہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں تو آنکھوں سے آسو بہائیں آنکھوں سے آسو بہائیں یہ دل کی ظلمت کو دھو دیتے ہیں یہ آنسو اور یہ انسان کے اندر استراب یہ کیفیت دعا مانگنے کی تڑپ اور بیچینی اگر یہ نہ ہو تو رونے جیسا مو بنا لوگے ہوئے آنسو خفا اس کی رحمت کو تو پخشش کا بہانہ چاہیے تو بھئی آپ نے اگر شروع شروع میں عادت ہے بھئی آسو تو آتے نہیں ہے چلو رونے جیسی شکل منا لو ایسی کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے بندہ رو رہا ہے اچھا اسی طرح قرآن مجید کی آیات اگر یاد ہوں تو ان کو پڑھ پڑھ کے حوالے دیں سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے کہ جی الحمدللہ تو وہاں سے شروع کر دیں اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب بندہ پیش کرے گا ایا کر عبدو و ایا کر نستعین یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مدد چاہتا ہوں تیری مدد کے بغیر تو ممکن نہیں ہے تو پھر اہدن السرات المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا آپ دیکھو اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو راستہ دکھایا ہے ساری مخلوق کے لیے ایک پیٹرن بنا دیا اس کو راستے کو یوں سمجھے پیٹرن بنا ہوا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ چاند ایک دائرے میں گھومتا ہے زمین ایک حساب سے گھومتی ہے تو چاند کو جو ہے بڑھنا گھٹنا اس کا سکھا دیا یہ اس کا راستہ ہے زمین کا اسی طرح گھومنا اس کا راستہ ہے سورج کا اپنا ایک راستہ ہے تمام چاند ستارے سب گھومتے ہیں سب کو اللہ نے راستہ دکھایا اسی طرح دنیا میں آباد ہونے والے جتنے بھی بندے ہیں جانور ہیں مخلوق ہیں سب کو جینے کا راستہ دکھایا اسی طرح کسی نے کوئی پیشہ اختیار کیا تو اس پیشے کا اس کو راستہ دکھایا اللہ تعالی نے کہ اب یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ہیں تو بھئی ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالی نے سکھایا کہ میڈیکل کیسے کام کرتے ہیں مریض کو کیسے علاج کرتے ہیں یہ اکل کس نے عطا فرمائی اللہ نے عطا فرمائی تو اس کو یہ طریقہ سکھایا اسی طرح بھئی کوئی کسٹرکشن والا ہے تو اس کو کس نے سکھایا کہ کسٹرکشن کیسے کرنی ہے اللہ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی چاہے وہ پلمبر ہے الیکٹریشن ہے کوئی بھی ہے لکڑی کا کام کرنے والا ہے سب کو اللہ نے ایک روزی کمانے کا راستہ سکھایا کوئی کاروبار کرتا ہے اور کیسے خریدنا ہے کیسے بیچنا ہے تجربے کار کہتے ہیں جی یہ بندہ ہے اور اس کو راستہ اللہ نے دکھا دیا اب یہ سارا راستہ تو دنیا کے لئے تھا ہم اسی میں ہی لگ گئے لیکن جنت کا راستہ بھی تو دکھایا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فروایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا اور یہ ہے سرات مستقیم سرات یہ اللہ نے عنام کیا اس کو اللہ نے عنام کہا اور یہ راستہ جو ہے اللہ نے اپنے عنام یافتا لوگوں کو جو انبیاء تھے پھر اسی طرح صدیقین تھے صلحہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ راستے دکھائے اور پھر اسی طرح راستے سے بٹکنے سے بھی ڈرنا چاہیے بھئی گناہ نہ ہو جائیں راستے سے ہٹری نہ جائیں مسلمان پیدا ہوئے کہیں کافر موت نہ آجائے آج کل تو یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور کافر مرتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کرے تو یہ ساری چیز ہے اور دل سے دعا مانگنی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو یہ جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے کہ جس میں جو ہے کیفیت ہوگی دل سے بات نکلے گی تو پھر جو ہے یہ اثر انداز ہوگی اللہ کہاں قبول ہوگی دعا مانگنے کا ایک طریقہ سمجھنا ہو تو آدمی کبھی کسی فقیر مانگنے والے کو دیکھ لے کہ وہ مانگنے والا کیسے مانگتا ہے اچھا آج کل فقیر ہر قسم کے ہوتے ہیں کئی تو واقعی فقیر ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے اور آج کل یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے فقیری کا پیشہ بنا لی ہے وہ جالی فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس مال پیسہ جمع ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی کیونکہ یہی جاب کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے پورے گینگ کو اس کے حصے بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے نقلی فقیر کو بھی اگر آپ دیکھیں گے جو بعض اوقات آپ کے پاس آتا ہے آپ کسی بھی لائٹ کے اوپر ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور چانک ایک فقیر آتا ہے آپ اس کے طرح توجہ کرتے ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی شکل کے اوپر کیسی اداسی تاری ہے کیسے اس کے ہاتھ کام پر رہے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے آپ کو ایسی دیکھ رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ کہ آپ اس کو کچھ دے دیں گے حالانکہ آپ اس کو پورا اگنور کر رہے ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہٹ جائے ونڈو سے ہٹ جائے آپ دیکھنا ملی چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس ٹیپ وہ ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے چہرے کے اوپر فوکس کرتا ہے بلکہ آپ کے شیشے کو ناک کرتا ہے بار بار آپ کو متوجہ کراتا ہے کہ بھئی پلیز آپ میری ضرورت کو پورا کر لیں آپ اس کی تمام پورے سر سے لے کے پاؤں تک اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ سراپا سوال بنا ہوا ہے تو اب اس حالت میں دیکھ کر آپ کو ترس آ جاتا ہے آپ بے اختیار کچھ پیسے اٹھاتے ہیں ونڈو کھولتے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی چلے جو یہاں سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جا سکتی یہ فقیر جو ہے ایک ڈالر مانگ رہا ہے ایک روپیہ مانگ رہا ہے یا چند پیسے مانگ رہا ہے اس کی ضروریات کچھ لیمیٹڈ سی ہیں جس کی وہ التجاہ کر رہا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں تو دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں چاہیے لیکن ہم دعا کیسے مانگتے ہیں تو بھئی دعا مانگنے کے لیے آہوزاری کرنا ضروری بات ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اب دوسری چیز ہے کہ دعا مانگتے ہوئے جو ہے انسان کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ غنی ہے وہ دینے والا ہے وہ دیتا ہے دے کے خوش ہوتا ہے بلکہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے کتی زبدست بات ہے آپ کو اگر کبھی کوئی ضرورت ہو آپ اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں ایک مرتبہ اسے کہیں کہ بھائی مجھے ادھار چاہیے شاید وہ آپ کو جو ہے وہ دے دے اور آپ کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں کہ مجھے اور پیسے چاہیے تو وہ شاید پھر بھی دے دے تیسری مرتبہ جب آپ جائیں گے پھر اگر بہت اچھا بھائی ہے آپ کے اوپر مہربانی کرتا ہے دے دے لیکن چوتھی بار میرا خیال ہے کہ وہ کہے گا اس کو عادت پڑ گئی ہے ذرا اس کو سبق سکھانا چاہیے یہ اس نے بس میرا گھری دیکھ لی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میری بھی تو ضروریات ہوں گی نا تو اب وہ ضرور اس کو کھری کھری سنانی شروع کر دے گا کہ بھائی تم کچھ کرتے نہیں ہو تم اپنے کام کی طرف توجہ نہیں کرتے فلانی کرتے یہ نہیں ہوتا تمہیں بس میرا گھری نظر آ گیا اور پتنی علاو علا کیا سنائے گا اللہ تعالی بندے کے بار بار آنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اولیاء اللہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح شام وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی بات سب کوئی پریشانی آئی کوئی نعمت ملی سب اللہ اللہ کو یاد کرنا اور دل میں حسن زن رکھنا کہ اللہ تعالی میری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اللہ سننے والا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی ہی اس کی حاجت کو پوری کر سکتے ہیں اور اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں لہٰذا یقین کامل سے دعا مانگنی چاہیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ میری سنتے نہیں ہے بھئی آپ جتنے مرضی گناہگار ہیں ہم نے پڑھا کتابوں میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ جو ہے وہ آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں اگر تمہارے گناہ جو ہے پوری دنیا کے درختوں اور پودوں کے پتوں کے برابر ہیں اگر انسان کے دعا جو ہے گناہ وہ سمندر کی مچھلیوں کے برابر ہیں اور اگر انسان کے گناہ زمین کے اوپر ریت کے ذرات کے برابر ہیں لیکن بھئی یہ گناہ کم ہے اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے وہ اس سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ تو دے کے خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں آپ جو ہے مجھے سب کچھ عطا کر دیجئے دنیا بھی دے دیجئے آخرت بھی دے دیجئے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے اے اللہ آپ اندازہ کریں کہ انسان کے لئے جیسے بڑے کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے تو کہہ دیں جی میرا منسٹر صاحب سے تعلق ہے وہ بڑی عزت ہے بڑی ویلیو دیتے ہیں اس بات کو بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے ہے جی تو پروردگار کیا ہوتا ہے پالنے والا ہوتا ہے رب ہوتا ہے اور میرے لئے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں دیکھو اب یہ نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پروردگار اور ہم اللہ کے بندے ہیں بندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے اسی طرح ہم مانگے اور حسنِ زن سے مانگے دل کھول کر مانگے پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جھولیاں بھر دیتے ہیں تو حضرت علیہ وسلم نے یہ بات اپنے اس تعلق کو بیان کریا کرتے تھے کہ میرے لئے تو بس یہی عزت کافی کہ اللہ میرا پروردگار اور جو ہے میں اللہ کا بندہ تو ماشاءاللہ ہم بھی تو ایسے ہی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اور پھر اس کے بعد عبادات تو کرنی چاہیے تاکہ انسان کے پھلے کچھ تاں کچھ جو ہے اچھی باتیں ہوں گی جب اچھی باتیں ہوں گی پھر دعا مانگیں گے اللہ ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپ نے دیکھا رمضان آتا ہے اور نیکیاں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں لہلت القدر آتی ہے نیکیاں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں لیکن اگر سارا رمضان آئے اور کوئی نیکی نہ کرے نماز پانچ وقت ازان دی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر اور جو ہے بندہ وہ توجہ ہی نہیں کرتا اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا اور ایک ہے کہ جب پوری دنیا میں مختلف جگہ پہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں اور وہ عباد السالحین کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تہیات پڑھتے ہوئے تو اب آپ یہ دیکھیں اگر ہم صالح بن جائیں گے نیک بن جائیں گے تو جتنے لوگوں نے آج تک نماز پڑھی اور اندہ پڑھیں گے پڑھتے ہیں ہم ان سب کے دعاوں میں شامل ہو جائیں گے اب یہ ملٹیپلیکیشن والی بات ہو گئی نا ہم سے بہتے ہیں ہماری گناہ بہت ہے اللہ تعالی نے دیکھو کیسے انتظام کیا ہوا ہے اور پھر کس طرح سے جو بندہ نمازی ہوتا ہے پرہزگار ہوتا ہے صالح ہوتا ہے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے تو پھر سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں جیسے رمضان شریف میں کہا کہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں اور جو ہے ہوا کے اندر تیرنے والے پرندے دعائیں مانگتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے دعائیں مانگتے ہیں اب ان سب کی دعائیں اور اس سب سے زیادہ بڑی بات بہت فرشتے دعائیں مانگتے ہیں آپ اندازہ تو کریں اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اتنی بڑی کائنات ہیں یہ فرشتوں سے بڑی ہوئی ہیں اللہ تعالی نے جو ہے فرشتے اتنے بنائے ہیں اور جو ہے عالم عمر جو ہے جو اس دنیا سے بالا تر ہے وہاں کتنے فرشتے ہوں گے کس نے عرش تھاما ہوا ہے کوئی جو ہے سجدے میں پڑا ہوا ہے کوئی قیام میں ہے کوئی رکو میں ہے تو سارے فرشتوں کی دعاوں میں آجائے بندہ تو بھیر تو بندہ لگتا ہے کہ واقعی میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور مانگنے کا انتظام اللہ تعالی نے کی طرح بڑا کیا ہوا ہے تو چنانچہ صالح بننا چاہیے اگر دعائیں مانگنی ہیں تو نیک بننا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس کو صالحین کی کیٹیگری میں ڈال دے اچھا اور اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسرت دے دے حالانکہ کسرت نہیں مانگنی چاہیے برکت مانگنی چاہیے ہم نے دھیر سارا مال کٹھا کر لیا تو بھئی اس کا تو جواب دینا پڑے گا اس کا جواب کیسے دیں گے کسرت جو ہے وہ انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے لیکن برکت جو ہے یہ کوئی اور چیز ہے برکت کہتے ہیں کہ انسان کی جو ذریعت ہیں اس کو اللہ تعالی آفیت کے ساتھ پورا کر دیں اللہ تعالی نے اگر مال دیا بہت زیادہ اور بیماری بھی لگا دی مال بھی آ رہا ہے اور بیماری پر خرچ بھی ہو رہا ہے پریشانیاں لگا دیں اور ان پریشانیوں کے اندر وہ خرچ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے جو ہے اولاد بھی دی اور نافرمان بھی بنا دی اب وہ نافرمان اولاد جو ہے تکلیف دیے جا رہی ہے دیے جا رہی ہے انسان پریشان ہے کہ یہ اولاد مانگتے تھے اور یہ اولاد تو مل گئی لیکن اب دیکھو کہ یہ مجھے تکلیف دیے جا رہی ہے تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو من مرضی کی چیزیں نہیں مانگتے ہوتے کہ بس میری یہ فرمائش ہے بس اللہ پوری کر دیجئے یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک لانڈری لسٹ بنا لی اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دیجئے یہ بھی دے دیجئے یہ بھی دے دیجئے بھئی ٹھیک ہے آپ بے شک لے لیں لیکن یاد رکھیں کہ اس کی برکت بھی مانگا کریں جب اولاد مانگ رہے تو اولاد کے ساتھ نیکی بھی مانگیں کہ اس کے اندر نیکی بھی ہو مال مانگتے ہیں تو مال کی خیر بھی مانگا کریں کہ اللہ اس میں خیر بھی ڈال دیجئے علم مانگتے ہیں تو علم کے ساتھ حلم بھی مانگنا چاہیے اور جو ہے اس طریقے سے زندگی میں ہے تو زندگی میں تقوی بھی مانگنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کو کھول دیتے سبحان اللہ کیسی زبردست چیز آئی اب تقوی بھی مانگنا چاہیے یعنی کہ پرہزگاری والی زندگی مانگنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ادھر سے خیر و برکتیں آ رہی ہیں اور فرمیشیں پوری ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سے انسان بگڑتا چلا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ برکت مانگنی چاہیے اب برکت کیا ہے بھئی انسان دیکھیں کہ بعض لوگوں کے ما شاء اللہ بڑا کمبہ ہوتا ہے لیکن سب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹا ایسا کمبہ ہوتا ہے دو دو جابیں کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی ایک جاب بھی پکڑی دوسری جاب بھی پکڑی ہوئی ہے اور جو ہے سکون پھر بھی پریشانی اور پریشانی تو یہ جو ہے برکت نہیں ہے برکت جو ہے وہ پھر جو ہے دل کے سکون کے ساتھ ہوتی ہے وقت کے اندر برکت کیا ہے کہ بھئی آپ کی ساری عبادات بھی پوری ہو جائیں ذکر اذکار بھی پورا ہو جائیں آپ کی دنیا کی جو کمانا ہے وہ بھی پورا ہو جائیں اور آپ کے عزیز اقارب سے ملنا جلنا بچوں کو ٹائم دینا سب پورا ہو جائیں اگر آپ ساری زندگی جو ہے پیسہ کماتے رہے بچوں کے لیے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دفعہ بات ہی نہیں کر سکے آرام سے دھنگ سے آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہا بچہ کون سے گریڈ میں پڑتا ہے کیا اس کی آج کل تکلیف پریشانی چل رہی ہے کس کرائیسس سے وہ گزر رہا ہے پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو بھئی یہ کیا پھر بچہ آپ نے مانگا اور کیا آپ بچے کے لیے پھر اتنی محنت کرے چلے جا رہے ہیں تو اس کی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوا اچھا اب اس کے بعد ایک چیز یہاں مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو بندہ بھی اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی بات کو ضرور سنتے ہیں اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ایک ہے کہ ہم نے جو فرمیش کی کہ اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یا جو ہماری تکلیفیں ہیں ہم نے کہا اللہ اس کو ٹال دیجئے تو اللہ تعالی بندے کو اتا کر دیتے ہیں بیمار تھا صحت دے دی اللہ تعالی نے کاروبار کی پریشانی تھی اللہ تعالی نے مالدار کر دیا کاروبار کی پریشانیاں ختم ہو گئیں بندہ بڑا خوش ہو گئے اللہ نے میری دعا قبول کر لی الحمدللہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندے نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری یہ تکلیف میری یہ پریشانی یہ میری حاجت پوری کر دیجئے اللہ نے وہ حاجت تو پوری نہیں کی بلکہ اللہ تعالی نے جو ہے کوئی اور اس کی حاجت پوری کر دی جو اس کے لیے زیادہ مناسب تھی تو وہ پوری کر دی یہ پوری نہیں ہوئی وہ پوری ہو گئی اب بندہ کہتے ہیں میری دعا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی میں تو مانگ رہا ہوں کب سے مانگ رہا ہوں سال ہو گیا مانگ رہا ہوں بھئی جو اور مل رہا ہے وہ بھی تو مل رہا ہے نا وہ تو بن مانگے مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے دے رہے ہیں اچھا اسی طرح بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو آنے والی مصیبتیں ہوتے ہیں ان کو ٹال دیتے ہیں ایک ہے کہ نعمتوں کا ملنا شروع ہو جانا اور ایک ہے کہ آنے والی مزید مصیبتیں جو ہیں ان کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں ملی لیکن مصیبتیں ٹل گئیں اب یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کتنے ایسے سیلز ہیں جو کسی وقت بھی کینسر بن سکتے ہیں باڈی کے اندر ایسی چینج آئے ایک دم سے کینسر بن جائے اللہ نے ان کو رکا ہوا ہے وہ مصیبت بن سکتے ہیں لیکن اللہ اس سے بچائے رکھتا ہے زندگی آفیت سے گزر رہی ہے اور ورنہ آپ کا ہائی کولیسٹرال ہے کب سے اور ہارٹ اٹیک تو ہو سکتے لیکن اللہ نے ٹالا ہوا تو مصیبت آ سکتی اللہ نے روکی ہوئی ہے اور اگلی چیز ہے کہ نہ مصیبتیں ٹلتی ہیں اور نہ انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور انسان رکڑے کھاتا ہے کھاتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب اس دنیا سے یہ بندہ چلا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے پہ آپ ترس کھائیں گے اے میرے بندہ تو مجھ سے مانگتا تھا ساری زندگی مانگتا رہا اور میں نے تجھے نہ اس وقت روٹی دی نہ تیرا کپڑا سائی نہ تیرا رہنا سائی نہ سردی گرمی کا بچاؤ کوئی تیری مطالبے پورے نہیں ہوتے تھے یا کم ہوتے تھے تو تکلیف اٹھاتا رہا لیکن تو تعلق جوڑے رکھا تو پھر بھی مجھے فکارتا رہا تو اسلام پر رہا تو عبادت بھی کرتا رہا اور تو نے اس تعلق کو نہیں توڑا آج میں تجھے انعام دیتا ہوں وہ انعام دیا جائے گا یہ بندہ حیران ہو جائے گا میں نے تو اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنا انعام مل گیا اچھا اللہ وہ بندہ چپ ہو جائے گا اللہ کہیں گے اچھا تو چپ نہ ہو میں تجھے اور دیتا ہوں یہ بندہ اور زیادہ چپ ہو جائے گا اللہ کہیں گے جب میں تجھے اور دیتا ہوں جیسے کوئی بندہ کسی کو منانے کے لیے کہتا ہے اچھا یہ اور فیور لینے اور لینے اور لینے اس طرح اللہ اس کو اتنے دیں گے اتنا دیں گے کہ وہ تمنا کرے گا کاش کے زندگی میں مجھے کوئی راحت ملتی نہ اور بس سب کچھ آج ہی مجھے مل جاتا تو بھئی دعا مانگنا احوزاری کرنا اس کا فائدہ ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے جب تک انسان جو ہے اس دنیا سے چلا نہیں جاتا اللہ ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين